آداب تلنگانا آج آپ کے سامنے میں آپ کا بھائی میر احمد علی اس ریکویسٹ کے ساتھ اور یہ بتانے کے لیے حاضروں ہاؤں کہ ہم اگر مجلس کو اوٹ دیتے ہیں تو وجہ کیا ہے کیوں دینا چاہیے دینا اس لیے چاہیے مجلس کو اوٹ دینا ہندوستان کے سکلرزم کو اوٹ دینا ہے مجلس کو اوٹ دینا ہندوستان کے وہ جو پریشان تفقات ہے ان کی مدد کرنا ہے مجلس کو اوٹ دینا دولپمنٹ کو اوٹ دینا ہے مجلس کو اوٹ دینا ہندوستان کے جو آنے والا سکلر ہندوستان رہے گا اس کو اوٹ دینا ہے مجلس کو اوٹ دینا ان گجرات میں دوہزار دو میں جو خطل عام ہوا انوسنٹ لوگوں کا ان لوگوں کے حق میں بات کرنا ہے ان کے حق کے لیے لڑنا ہے مجلس کو اوٹ دینا ہیدر آباد کی عوام کی ایک جوتی کا جو ہے نا ثبوت دینا ہے ہندوستان کی عوام کی ایک جوتی کا ثبوت دینا ہے میرے بھائی متحد ہوتے ہوئے حیدر آباد اور تلنگانہ کی عوام سکیل اور عوام ساری میں ساروں سے اپیل کر رہا ہوں ہندو مسلمان سکھ کرسٹین دلیت جتنے طبقات یہاں پہ ساروں سے اپیل کرتا ہوں کہ میرے بھائی یہ وقت ہے کھرکہ پرست جماعتوں کو برابری سے حساب دیں آج اوٹ کی طاقت ہمارے پاس ہے ساری سکیل اور عظم ایک طرف ہو کے دوہزار دو کے ان مظلوموں کو جو ہاں پہ گجرات میں شہید کر دیا گیا ان کا حساب لیں اور جو کیرلا کے اندر فلٹ آیا بی جے پی گورنمنٹ نے وہاں پہ فنڈ نہیں دیا کئی ہزار لوگ مر گئے اس کا حساب دیں ہندوستان کے اندر جس طریقہ سے ساٹھ سال سے کانگریس عوام کو لوٹتی آ رہی اس کا حساب دیں یہ فرقہ پرست مہاکوٹیمی کے نام پہ آنے والوں کو اور جو بی جے پی آر ایس ایس بجرندل جتنی جماعتیں آج آ رہی ہیں یہ فرقہ پرستی لے کے عوام کے بیٹ میں میں عوام سے پھر سے ایک بار اپیل کروں گا اور میرے بھائی اگر تم ہٹ کر کسی کو اوڑ دیتے ہو منلی زیتی حد المسلمین سے اگر ہٹ کر کسی کو اوڑ دیتے ہو منلی زیتی حد المسلمین آج ہندوستان کی عوام کی طاقت ہے آج ہندوستان کی عوام کا سیکلر رضم ہے ساری میں ساروں سے اپیل کر رہا ہوں ہندو مسلمان سیکھ کرسٹین دلیج جتنے طفقات یہاں پہ ہے ساروں سے اپیل کرتا ہوں کہ میرے بھائی یہ وقت ہے کہ آج متحد ہوتے ہوئے ہندوستان کی جو یہ کمینل جماعتیں آج ہیدر آباد کے اور تلنگانہ کے بیچ میں آگے اپنی جدہ جہد کر رہی ہے ان کو قرارہ جواب دیں ساتھ دسمبر کے دن اور میں امیت کرتا ہوں انشاءاللہ ساری عوام ملتے ہوئے جو ہے نا اپنے کینڈیٹ کو بنلی زیتی حد المسلمین کے کامیاب بناتے ہوئے انشاءاللہ سمہ انشاءاللہ بھاری اختصریت سے کامیاب کرتے ہوئے اپنے متحد ہونے کا اور اپنا سیکلورزم کا جو ہے نا ثبوت دیں گے دیتے ہوئے منلی زیتی حد المسلمین کو کامیاب بنایں گے ساتھ ڈسمبر کے دن پتنگ کے حق میں اوڑ دیتے ہوئے اور تلنگانہ میں آٹھ آٹھ نسستوں پہ جو ہے نا منلی زیتی حد المسلمین مخابلہ کر رہی ہے بھاری اختصریت سے کامیاب بنائیں اور میں اپیل ایک بار پھر یہ کروں گا کہ تلنگانہ میں ایک سیکلر سی ایم ہے گویشتہ باق جو کیسی آر صاحب تھے ان کے ہاتھ مضبوط کریں اور ان کو جیتائیں ٹی آر ایس کو ان آٹھ نسستوں سے ہٹ کے ساری نسستوں پہ میں عوام سے تلنگانہ کی عوام گزارش کروں گا کہ جو لوگ مجھے سنتے ہیں میری بات سمجھ میں آتی ہے وہ سارے لوگ تلنگانہ پہ کیسی آر صاحب کو سپورٹ کریں اور ہیدر آباد میں اے آئی ایم آئی ایم پارٹی کو آٹھ نسستوں پہ جہاں پہ کانٹس کر رہے ہیں وہاں پہ ایک جوتی کا ثبوت دیتے ہوئے کمینل ازم کے جتنے جماعتیں آ رہے ہیں کمینل جماعتیں ساروں کو موت اور جواب دیتے ہوئے انشاءاللہ کامیاب بنائیں گے